دوستو یہ بات آپ نے ہر یوٹیوبر سے سنی ہے کہ اگر آپ اپنے چینل کو گروہ کرنا چاہتے ہیں اپنے چینل پر ویوز لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا تھامنیل اپنی کیٹیگری اپنی کنٹری سیلیکشن اپنے چینل کی ایسی او پر فیکٹ کرنی ہوگی لیکن یہ ساری چیزیں تو آپ ٹھیک کرنے ہیں کہ آپ تھامنیل اچھا نہیں بنا رہے کیٹیگری آپ کی ٹھیک نہیں ہے آپ اپنے چینل کی ایسی او نہیں کر رہے کیوں پھر آپ کے چینل پہ آڈینس نہیں آ رہی آپ کے چینل پہ دس ویسیاں پچاس ویوز آتے ہیں یعنی کہ کہیں نہ کہیں گڑبر ضرور ہے آپ کے چینل پہ کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور ہے دوستو ایک بات یاد رکھے گا جب تک آپ کے چینل پہ آرگینک آڈینس نہیں نہ آئے گی آپ کا چینل کبھی بھی گروہ نہیں ہوگا اب دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تھامنے لچھا نہ بنائیں آپ کٹیگری ٹھیک نہ سیلیکٹ کریں اپنے چینل کی ایسی او نہ کریں آپ نے یہ ساری چیزیں ضرور کرنی ہیں ان کے بغیر گزارہ نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کے چینل پہ ریال ٹارگیٹڈ آڈینس نہیں آ رہی تو جناب آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے چینل پہ کس طرح سے ویوز لانے ہیں اپنے چینل پہ آپ نے آڈینس کو کس طرح سے اٹریکٹ کرنا ہے کس طرح سے لانے ہیں اپنے چینل سے ارننگ کر سکیں دوستو یہ سکرین پہ آپ کو میرے چینل کا ڈیش بورڈ شو ہو رہا ہے اب دیکھیں آج کی ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتا ہی دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے چینل پہ ارگینک آڈینس لانی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے لئے اس بات کا جانا ضروری ہے اگر یہ میرے ٹھائیس دن کا ڈیٹا آپ کو شو ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے یہ سب سے پہلے آپ نے اس وجہ کو انڈسٹینڈ کرنا ہے آپ دیکھیں نو لاکھ سترہ ہزار میرے اٹھائیس دن میں ویوز آ رہے ہیں اب اس پہ اگر میں کلک کروں سبسکرائبز پہ کلک کروں تو یہ سات دن کا ڈیٹا ہے میرا پانچ ہزار سبسکرائبز مجھے سات دن میں مل رہے ہیں اگر میرے چینل پہ سات دن میں پانچ ہزار پانچ سو سبسکرائبز آ سکتے ہیں اور واجڈیم آپ کو سات دن کا دکھا دیتا ہوں سات دن میں میرے چینل پہ پندرہ ہزار سات سو پنتالیس گھنٹے واجڈیم آ چکا ہے دیکھیں تین سو پینسل ڈیٹ میں آپ نے چار ہزار گھنٹے واجڈیم کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں کتنے فور تھاؤننڈ واجڈ ٹائم وہ ایک سال کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور میرے چینل پہ پندرہ ہزار سات سو پنتالیس گھنٹے لائف گروف کے طور پر آپ کو دکھا رہوں گے سات دن میں میرے چینل پہ انکریز ہو رہے ہیں یا آپ دیکھیں میرے چینل پہ اگر اس طرح کے ویوز آ سکتے ہیں واجڈیم آ سکتا ہے سبسکرائبز آ سکتے ہیں تو ڈیفنیٹی آپ کے چینل پہ بھی ویوز آ سکتے ہیں آپ دیکھیں سات دن کا ڈیٹا میرا شو ہو رہا ہے یہاں پہ ویوز کا ویوز تین لاکھ گیارہ ہزار سمتھنگ میرے چینل پہ سات دن کے ویوز آ رہے ہیں اور آپ ویڈیوز اپلوڈ کر کر تھک چکے ہیں اپنے چینل کی ایسیو کر کر کے تھامنیل اچھا بنا بنا کے اتنی ایفٹ اپ کر چکے ہیں لیکن آپ کے چینل پہ جناب کیوں ویوز نہیں آ رہے ہیں اب دیکھیں جناب سب سے پہلے آپ نے اس بات کو انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ یار اگر آپ اپنے چینل کو گروہ کرنا چاہتے ہیں وائرل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ہی کام کرنا پڑے گا ان چیزوں کے علاوہ تھامنیل کے علاوہ جو چیزیں میں بتا چکا ہوں ان کے علاوہ کوئی نہ کوئی اور بات ضرور ہے اور کام ضرور ہے جو کہ آپ نے ابھی تک اپنے چینل پہ نہیں کیا یہ دیکھیں جناب میرے چینل آپ کو شور ہے میں سب سے پہلے آپ کو اپنی ویڈیوز دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے چینل کو گروہ کرنا ہے وائرل کرنا ہے یہ بات آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لئے گروہ کرنا سان ہوگا میں کیا کر رہا تھا آج سے تین یا چار سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ کرونا سیزن چل رہا تھا سٹارٹنگ میں میں کس طرح کی ویڈیوز بنا رہا تھا میں نے جناب ایک ویڈیو بنا دی کرونا پہ آپ نے دیکھنی ہوئے تو دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے فیس بک پہ ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دی اس کے بعد میں نے سیلف کونفیڈنس پہ ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دی سٹریس مینجمنٹ پہ ویڈیوز بنائیں پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں نے جناب موٹیویشنل کوٹس بنانا سٹارٹ کر دی جس میں میں اپنا وائس آور کرتا تھا جب جسٹ موٹیویشن کے لیے آڈینس کی موٹیویشن کے لیے میں کوٹس بنا رہا تھا مجھے یوٹیوب کا نہیں تھا پتا کہ یار یوٹیوب کس طرح سے کام کرتا ہے اس کا الگریتم کیا ہے وہ کس ٹائب کی ویڈیوز کو جلدی پرموٹ کرتا ہے یعنی کہ اوورال مجھے یوٹیوب کی جو اندر کی گیم تھی وہ نہیں تھا پتا پھر وقت گزرنے کے ساتھ میں نے کن کن ٹاپکس پہ ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی ٹائم مینجمنٹ پہ اس کے علاوہ ویڈیوز کی اہمیت آپ کس طرح سے اپنے پیشن کو ایڈنٹیفائی کریں گے کامیاب اور ناکام لوگوں کی نشانیاں اور آپ ان پر ویوز دیکھیں تو میرے چینل پر ویوز کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے آرہے تین سو اٹھانڈ میں نو سو بہتر ہے آٹھ سو تہتر ہے تین سو چھہسی ہے چار سو سٹرٹن ہے میرے چینل پر اتنے زیادہ ویوز نہیں تھے آرہے نومینل سے ویوز تھے یعنی کہ ایک ہزار ویوز بھی میرے ویوز پر نہیں تھے آرہے بس اسی طرح سے جناب میں اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا گیا کوئی ریگولر میری روٹین نہیں تھی ٹھیک ہے جب دل کیا میں نے اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دی اب میرے مائنڈ میں یہ تھا جیسے کہ ایک عام یوٹیوبر ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یار یوٹیو پر اپنے بلے چینل مونٹیز کروانا ہے کہیں سے بھی ویڈیو پکڑو ایڈیو کرو اور اپنے چینل پر اپلوڈ کر دو اور کچھ ہی دیر بعد جناب کچھ ہی منس بعد آپ کا واشٹرم اور سبسکرائبز کمپلیٹ ہوں گا آپ چینل کو مونٹیز کریں گے اور جناب اس سے اچھی حاصی ارننگ کریں گے میرا بھی مائنڈ سٹارٹنگ میں یہ ہی تھا اگر میں اب دیکھوں تو وہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا تھا کیوں ویسٹ کر رہا تھا ابھی آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ دیکھیں جناب نو سے دس ماہ پہلے میں نے اپنے چینل پہ ایک ایسا کام کیا جس نے جناب میرے چینل کا نقشہ بدل کے رکھ دیا اب وہ کام کیا تھا اگر آپ کو اپنے موجودہ چینل پہ موجودہ کنٹنٹ سے آپ کو پوزیٹیو رسپانس نہیں مل رہا it means کہ کہ کہیں نہ کہیں پہ گڑھ بڑھ ہے نو سے دس ماہ پہلے میں نے اپنے چینل پہ ایک چینج کیا it trial کیا میں نے کہا یہ کر کے دیکھتا ہوں اگر مجھے پوزیٹیو چینج مل گیا پوزیٹیو جناب رسپانس مل گیا تو میں اپنے چینل پہ کام کروں گا اگر مجھے اس کے باوجود بھی یہ رسک لینے کے باوجود بھی مجھے پوزیٹیو رسپانس نہ ملا تو میں جناب یوٹیوب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بائے بائے کر دوں گا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا لیکن جناب جو میں نے کام کیا جو میں نے ٹرک لگایا وہ جناب کامیاب ہو گیا میں نے کیا کیا میں نے یار مجھے پریویس کنٹینٹ سے پوزیٹیو چینج یا پوزیٹیو رسپانس نہیں تھا مل رہا اب دیکھیں میں نے چینج کیا کیا میں نے جناب اپنے چینل پہ یوٹیوب سے ریلیٹیڈ آن لائن ارننگ سے ریلیٹیڈ جناب ویڈیوز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیں اب دیکھیں میں آپ کو چینجز بتاتا میرے چینجز کیا ہوں جب سے جناب میں نے اپنے چینجل پہ یوٹیوب سے ریلیٹیڈ آن لائن ارننگ سے ریلیٹیڈ یعنی کہ یوٹیوب بھی آن لائن ارننگ میں آ رہا تھا تو میرے چینجل پہ جب اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں بولنا تو الحمدللہ آتا ہے کمیونکیشن بھی اچھی ہے ایم بھی یہ مارکیٹنگ میں آپ یہ دیکھیں پچیس ہزار ویوز آئیں جب سے میں نے یوٹیوب کو انڈرسٹینڈ کیا یوٹیوب کو سکھا اپنے کنٹنٹ کو امپرووڈ کیا تو میرے چینجل پہ الحمدللہ میری ویڈیوز جناب وائرل ہونا سٹارٹ ہوگی اب آپ میرے چینجل پہ جناب ویوز دیکھ سکتے ہیں تین ہفتے پہلے میں نے اپنے چینجل پہ یہ والی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے دو لاکھ چون ہزار ویوز آ چکے ہیں اس کے علاوہ یہ والی ویڈیو جناب میری گیارہ لاکھ پہ پہنچ چکی ہے کس ورہ سے پہنچی ہے اس لیے کہ میں نے اپنے چینجل پہ وہی کام نہیں کیا جو کہ میں کرتا آ رہا تھا اب آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں کہ جس کنٹنٹ کو لے کے چڑھ رہے ہیں بس اسی پہ ہی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا ہوا ہے ویڈیوز پہ ویڈیوز ویڈیوز پہ ویڈیوز آپ اپلوڈ کرنے ہیں آپ کا تھامنیل بھی ٹھیک ہے کٹیگری بھی ٹھیک ہے آپ کی ایسیو بھی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ یار جس طرح سے میں نے اپنے چینجل پہ چینجز میں لے کے آیا اپنے کنٹنٹ کو میں نے چینج کیا میرے چینجل پہ پوزیٹیو رسپونس آنا سٹارٹ ہو گیا تو دوستو آپ کے چینجل پہ بھی اس طرح کا مسئلہ ضرور ہے کہ آپ کے کنٹنٹ کو آڈینس آپ کے کنٹنٹ کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہی آپ کی جو انگیجمنٹ ہے آپ کی ٹارگیٹڈ آڈینس کے ساتھ وہ نہیں بن پا رہی اس لیے آپ کے چینجل پہ ویڈیوز نہیں آ رہے اب میں یہ نہیں کہہتا کہ یار آپ جس بھی کنٹنٹ پہ کام کرنے ہیں رات ہو رات جناب اپنا کنٹنٹ چینج کر دیں اور نئے کنٹنٹ پہ کام کریں فیصلہ آپ نے کرنا ہے میرا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا آپ کو سجیشن دینا آپ کو اپینین دینا اپینین میری ہے فیصلہ آپ کا ہے اپنے چینل میں آئیے گا آپ کے یہ آپ کو آڈینس والا سیکشن اظر آ رہا ہے یہ والا جناب ٹھیک ہے آپ آڈینس والے سیکشن پہ کلک کر لیجئے گا کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ والا پورشن دیکھ لینا اگر آپ کو یہ والا پورشن اپنی چینل پہ نہیں آ رہا تو آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے تو سمجھ جائے گا کہ آپ کے کنٹنٹ میں آپ کے چینل میں کوئی نہ کوئی جناب فالٹ ضرور ہے جس کی ورہا سے آپ کا چینل گروت کی طرف نہیں آ رہا اب میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا چھوڑ دینی ہے آپ نے اچھا تھامنیل بنانا چھوڑ دینا ہے سارا کام بلکل آپ نے ویسے ہی کرنا ہے جس طرح سے آپ ایفرٹ کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے ٹرائل ضرور کرنا ہے اگر آپ اسی کنٹنٹ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ اسی کنٹنٹ کو لے کے چلیں لیکن جس طرح سے میں نے باتیں بتائیں ہوئیں اپنی ویڈیوز میں یا ادر یوٹیوبرز نے اس طرح سے آپ کام کریں پریویس ویڈیوز جا کے دیکھیں سارا کچھ اگر آپ کا کنٹنٹ بھی اچھا ہے کنٹنٹ اگر اچھا ہوتا تو آپ کا چینل ضرور وائرل ہوتا آپ کی ویڈیو ضرور وائرل ہوتی ہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارا کنٹنٹ تو بڑا زبردست ہے پھر آپ دیکھئے گا جا کے آپ کا جو تھم نل ہوگا وہ پروفیشنل نہیں ہوگا پھر اس کے علاوہ آپ نے چینل کی کام کر رہا تھا میں اس کنٹنٹ کے لیے بنا ہی نہیں ہوا سیمپل تھی سادی سی بات ہے جناب میں اس کنٹنٹ کے لیے کمپیڈنٹ نہیں تھا موٹیویشنل سپیچیز کے لیے سپیشلی ٹائم مینجمنٹ سٹس مینجمنٹ یا موٹیویشنل کورس ٹھیک ہے وہ والی کٹیگری موٹیویشنل کٹیگری ہے یہ جو کٹیگری ہے یہ تیک کٹیگری ہے یہ یوٹیوب سکھانے سے ریلیٹیڈ ہے یوٹیوب ٹریننگ سے ریلیٹیڈ ہے میں اس فیلڈ میں کام یا اللہ کے فضل سے کس طرح سے ہوا میں نے اپنی جو سکلز ہیں اپنی جو میری کمیونکیشن سکلز تھی میں نے اس کو میچ کیا کس کے ساتھ کنٹنٹ کے ساتھ اس طرح سے جناب آپ نے دیکھنا کہ آپ کی جو سکل ہے آپ کے کام کے ساتھ میچ کر رہی ہے اگر میچ کر رہی ہے آپ اسی چینل پر کام کریں انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں آپ کے چینل پر بھی پوزیٹیو چینج آنا سپارٹ ہو سکتا ہے اپینین میری ہے اب آپ نے ڈسنیاں لینا ہے کہ آپ اسی کنٹنٹ کو لے کے چلیں گے یا پھر آپ نے نیا کنٹنٹ سوچا اب نیا کنٹنٹ سمراہ دیئے نہیں ہے کہ آپ کو تو جناب سکل جو ہے وہ آپ کی کوکنگ کیا تو آپ جناب ٹیک کی ویڈیوز بنانے لگے جائیں آپ جناب پولٹیکس میں آ دیں یہ کام نہیں کرنا جو کنٹنٹ آپ بنا رہے ہیں اس میں جسٹ آپ نے مائنر سی چینجز کرنی ہے اگر کوئی ادھر پرسن آن لین ارننگ سے ریلیٹیوز بنا رہا ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہیں تو تھوڑی سی چینجز کر کے وہ ٹیک کی فیلڈ کی طرف آ دے اسی طرح سے آپ نے فیلڈ ٹوٹلی چینجز نہیں کرنی نہیں اس میں آپ نے مائنر سی چینجز لے کے آنی ہے پھر جناب آپ ریسپونس دیکھئے گا پھر آپ آرڈینس کے دار اپنا انٹریکشن دیکھئے گا پوزیٹیو آپ کو ریسپونس ملے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ پسند ایت ویڈیو کو لائک کر دیں چینجز کا اگر نیا چینجز کو سبسکرائب کر لیں بیل اگر کلک کر لیں دیکھا کہ آپ کے ویڈیو پر وقت مصورت ہوتی رہے